شاہ جہاں پر میں آسارام کیس کے مکھے گواہ کرپال سنگھ کو تھانا صدر بازار میں گولی مال دی گئی ہے کرپال سنگھ کی حالت گمبھیر بنی ہوئی ہے کرپال سنگھ کو بریلی ریفر کر دیا گیا ہے کرپال سنگھ صدر بازار میں رہتا تھا بارہ سال پہلے اس نے بھی پیڑتا کے پتا کے ساتھ ہی آسارام سے دیکھ شاہ لی تھی اور یہ آسارام کے کئی آشرموں میں سیوہ دار رہ چکا ہے پشبنگال کے ناریہ زلے میں چرچ پر حملے سے سنسنی پھیل گئی ہے گیات لوگوں نے چرچ کے اندر خوز کر توڑ پوڑ کی فلحال ہمناورو کی پہچان نہیں ہو سکی ہے حملے کے بعد چرچ کے پادری نے دھار میں پرتارنا کاروپ لگایا ہے فلحال پولس ماملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے آپ کو بتا دے کہ اسی سال مارچ میں ناریہ زلے میں ہی بہتر سال کی بزرگ نن کے ساتھ گینگریپ کی گھٹنا سامنے آئی تھی جس کے بعد دیش بھر میں بوال مچ گیا تھا مہراشر کے ناندیر زلے میں مڈے میل کھانے سے سو سے زیادہ چھاتر بیمار ہو گئے جس کے بعد انہیں آنن فالن میں اسپتال میں بھرتی کرایا گیا کھانے کے بعد چھاتروں کو الٹی ہونے لگی جس کے بعد ان چھاتروں کو اسپتال لائے گیا ڈاکٹر سے اسے فور پوائزننگ کا ماملہ بتا رہی ہے فلحال بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے پردان منتری ناریندر موڈی اور پاکستان کے پی ایم نواز شریف کے بیچ روس کے اوفہ میں دیپکشیہ باتچیت ہوئی ہے بند کمرے میں یہ ملاقات ایک گھنٹے سے زیادہ سمیں تک چلی باتچیت میں یہ تیہ ہوا کی موڈی دو ہزار سولہ میں سارک سمیلن میں حصہ لینے پاکستان جائیں گے دونوں دیشوں کے راشتے سرکشہ سلاکاروں کے بیچ بھی دلی میں جلد ملاقات ہوگی باتچیت کے دوران بھارت نے 26-11 مومبئی حملے کا مددہ اٹھایا بھارت نے پاکستان سے صاف طور پر کہا ہے کہ رشتوں کو آگے بڑھانے کے لیے وشواس قائم کرنا ضروری ہے بھارت نے سیما پر پاکستانی رینجرز کی اور سے اکسانے کے لیے کی جانے والی فائرنگ کا بھی مددہ اٹھایا پی ایم مہدی اور نواز شریف کی ملاقات کے بعد کئی ایم مددوں پر ساجہ بیان جاری کیا گیا بیان میں کہا گیا کہ بھارت اور پاکستان 15 دن کے اندر اپنی اپنی جیلوں میں بند ان مچھوانوں کو ریہا کریں گے جو سیما سے پکڑے گئے تھے ساتھی بی ایس ایف اور پاکستان ایرینجرز کے ڈی جی کے بیچ میٹنگ ہونے کی بھی بات ہوئی ہے یہ اینہی دونوں دیشوں کے ملیٹری آپریشنز کے ڈائریکٹر جنرل بھی جلد ملاقات کریں گے اس کے علاوہ دھارمک ٹوریزم کو بڑھاوا دینے پر بھی دونوں نیتاؤں میں بات ہوئی وہی نواز شریف نے بھروسہ دلائیا کہ ان کی سرکار کانون کے تحت پاکستان میں پنپ رہے سویہ آتنگ کی سنگٹھنوں پر بین لگائے گی پردھان منتری مودی اور نواز شریف کی ملاقات کے بعد راجنیتک دلوں نے ایلگ رکھ پرتیقریہ دی ہیں ملاقات کے بعد کانونگریس کا کہنا ہے کہ تین دن میں ہمارے دو جوان پاکستان کی فائرنگ میں شہید ہو گئے نواز شریف سے ملاقات کرنے کی مودی کو ایسی کیا چلتی تھی تو وہیں بیجے بی کا کہنا ہے کہ جب دونوں نیتا روس میں ایک سمیٹ کے سلسلے میں موجود ہیں تو ملاقات نہ کرنا غلط ہوتا اس بیچ شپسینہ کے سپریموں دھر ٹھاکرے نے پی ایم مودی اور نواز کی ملاقات کو دربھا کے پونڈ بتایا اور کہا کہ بھارت کو پاکستان میں بھی میاں مار جیسی کاروائی کرنی چاہیے پردھان منتری ناریندر موڈی روس سے ترکمینستان پہنچ گئے ہیں جہاں ان کا بھب سواغت کیا گیا وہیں ترکمینستان کے لیے نکلنے سے پہلے پی ایم موڈی نے ٹویٹ کر کہا کہ وہ روس کے دورے سے پوری طرح سے سنتوشت ہیں انہوں نے شاندار سواغت کے لیے روس کے راشپتی پوتن کو دھنیواد دیا آج پردھان منتری موڈی ترکمینستان کے شیرش نیتاؤں سے دوی پکشیے سمبندھوں پر بات چیت کریں گے بیہار ویدھان پریشت کی 24 سیٹوں کے لیے ہوئے چناؤں میں NDA گڑبندھن نے جیت حاصل کی ہے NDA گڑبندھن نے 24 میں سے 13 سیٹوں پر جیت درج کی جبکہ J.O, R.J.D. اور کانگریس گڑبندھن کے خاتے میں 10 سیٹیں آئیں ایک سیٹ پر نردلی امیدوار ویجے رہے اپنی قسمت آزمائی اس چناؤں کو اسی سال ہونے والے ویدھان سبھا چناؤں سے پہلے کا سیمی فائنل مانا جا رہا تھا بیہار ویدھان پریشت کے چناؤں نتیجوں کے بعد جہاں NDA گڑبندھن خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تو وہیں J.O گڑبندھن کو امید ہے کہ ویدھان سبھا کے نتیجے کچھ اور ہوں گے جیت کے بعد BJP نیتا شہنواز حسین نے کہا کہ بیہار میں بازی پلٹ گئی ہے اور جنتہ نے J.O گڑبندھن کو نکار دیا ہے ویدھان سبھا چناؤں میں NDA گڑبندھن ڈبل سنچوری مارے گی تو وہیں کانگریس نتا شکیل احمد کا کہنا ہے کہ ویدھان پریشت کے چناؤں الگ ہیں جب ویدھان سبھا کا چناؤں ہوگا تو ووٹ پرتیشت ضرور بدل جائے گا جبکہ کینڈری منتری رامویلاس باسوان نے کہا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بیہار میں انڈیا گڑبندھن جیتے گی بیہار ویدھان پریشت میں چوبیس میں سے چودہ سیٹے جیتنے کے بعد ڈلی کی بی جے پی مکھیالے میں جشن کا ماحول ہے ڈلی میں دن بھر ہو رہی بارش کے باوجود کاریکلتاؤں نے جمکر آتش بازی کی اس موقع پر بی جے پی نیتا شاہنواز حسین اور شریکانچ شرما بھی موجود تھے بیہار ویدھان پریشت کے نتیجوں پر انڈیا کھیما خوش ہے تو ویرودھیوں کو جواب دیتے نہیں بن رہا بی جے پی ادھیاکش امیت شاہ نے شکرووار کو پارٹی کے OBC مولچا کی شروعات کرتے ہوئے اس چناؤں کو OBC ورک سے جوڑ دیا کیونکہ راجے میں ان کا مقابلہ دو بڑے OBC نیتاؤں لالو اور نتیج سے ہی ہے شاہ نے صاف صاف کہا کہ بی جے پی ہی وہ پارٹی ہے جس نے پہلی بار دیش کو OBC پی ام دیا ادھر بیہار کے سی ایم نتیج کمال نے کہا ہے کہ ان چناؤں پریناموں کو لے کر جو ویرودھی ہس رہے ہیں انہیں ہسنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان چناؤں میں جنتا کی سیدھے بھاگیداری نہیں ہوتی بھارتی کوس گارڈ کا لابتہ ڈانر ویمان خوش نکالا گیا ہے نو سینہ نے اس میں ریلائنس کے وشیش جہاج کی مدلی ہے نو سینہ کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی نو سینہ کی پندوبی سندھو دھوچ جو لابتہ ڈانر ویمان کی تلاش میں لگی تھی اسے چھے جولائی کو سنکیت ملے تھے کہ 996 میٹر کی گہرائی میں ملبا ہے اس اہم جانکاری کے بعد ریلائنس کے وشیش جہاج ایم وی اولمپک کینیاں کو خوش ایبھیان میں لگایا گیا ریلائنس انڈسٹریز کے اتیادھونک سفدھاؤں سے لیس اور ریمور سے چلنے والے اولمپک کینیاں نے لابتہ ڈانر کا فلائٹ ڈیٹا اور ریکارڈر اور لائن ریپلیسمنٹ یونٹ کو سمجھ سے برامت کیا یو پی کے پورو منتری امر منی ترپاٹھی کے بیٹے امن منی ترپاٹھی نے اسپطال میں علاج کے دوران سٹوری کور کر رہے ہیں ریپورٹرز پر حملہ کر دیا بتا جا رہا ہے کہ اپرہن کے ماملے میں فراد چل رہے امن منی کی گاڑی کا فروز آباد کے پاس سینس ٹو پر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں ان کی پتنی کی موت ہو گئی اس دوران پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا اور علاج کے لیے اسپطال لے گئی اسی دوران امن منی پہلے تو بے حال اسٹریچر پر لیٹے ہوئے تھے لیکن جیسے ہی ریپورٹر نے سوال پوچھنے کے لیے مائک آگے بڑھایا وہ اچانک اٹھے اور اپنے سمردھکوں کے ساتھ میڈیا پر حملہ بول دیا اس بیچ مرتک سارا کے پریجنوں نے موت کو سندکت بتاتے ہوئے سی بی آئے جانچ کی مانگی ہے انتر راشترے کبڑڈی کھلاڑی بچیتر سنگھ ڈھلوں پر دہیج مانگنے کا آروپ لگا ہے انہوں نے اپنی پتنی اور ترنتارن کی ایس ڈی ایم انوکریت کور پر جانلیوہ حملہ کر دیا آروپ ہے کہ بچیتر نے ایس ڈی ایم کی گلہ دبا کر ہتھیا کرنے کی کوشش کی حملے میں بالوال بچی مہلا دھکاری نے پولس میں اپنے پتی کے خلاف شکایت درج کروائی پولس نے ان کے پتی بچیتر سنگھ ڈھلوں کو دو سو ساٹھ گرام ہیروین کے ساتھ گرفتار کر لیا ہے انوپریت نے آٹھ مہینے پہلے ہی بچیتر کے ساتھ لف میریج کی ہے آروپ ہے کہ وہ اپنی پتنی کو مائکے سے دس لاکھ روپے لانے کے لیے پریشان کر رہا تھا راجستان کی مکھی منتری وسندرہ راجے کے خلاف کانگریس لگاتار دباؤ بنائے ہوئے ہیں کانگریس نیتہ سچن پائلٹ نے للیف موڈی ماملے سے وسندرہ راجے کو برخواست کرنے کی مانگ کو لے کر راجیپال کلیان سنگھ سے ملاقات کی بعد میں انہوں نے کہا کہ راجیپال کو مکھی منتری سے تدکال ستیفہ لے لینا چاہیے رازدھانی دللے میں زمین دھوکہ دھڑی کے آروب میں گرفتار آماندری پارٹی کے ودایق منوج کمار کو لے کر یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان پر پہلے سے ہی آٹھ سے زیادہ ماملے درج ہیں منوج پر مہلاؤں کے ساتھ چھر چھار مار پیٹ سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانا اور زمین پر قبضہ کی دھاراؤں کے تحت ماملے درج ہیں وہیں گرفتاری کے بعد ہائی بلڈ پریشر کی شکایت پر منوج کا ایمز میں میڈیکل چکپ کروائے گیا ہے فرضی کاغذاتوں کے ذریعے زمین بیچے جانے کے ماملے میں منوج کے ایک پارٹنر کی بھی تلاش پولیس کر رہی ہے پولیس کو شک ہے کہ منوج کی گرفتاری کے بعد زمین قبضانے کی ایک بڑے گروہ کا خلاصہ ہو سکتا ہے ایفٹی آئی آئی یعنی فیلم اینٹیلیویزن انسٹیٹوٹ آف انڈیا کے ادھاکش پت کو لے کر ہو رہے ویرود میں اب بولی ووڈ کے بڑے نام جڑتے جا رہے ہیں ریشی کبود نے ایک پریس کانفرنس کر ایفٹی آئی آئی کے پرموک گجین چوہان کے اسطیفے کی مانگ کی ہے ریشی کبود نے کہا ہے کہ جب ان کا اتنا ویرود ہو رہا ہے تو انہیں خود ہی ہٹ جانا چاہیے اس سے پہلے گروہار کو انوبام کھیڑنے بھی کہا تھا کہ ایفٹی آئی آئی کو گجین چوہان سے زیادہ قابل لوگ چاہیے ممبئی میں بی ایم سی یعنی بومبئی مینویسپل کارپوریشن نے بیماری پھیلا رہے چوہوں کے خلاف ایک بار پھر سے جنگ چھڑ دی دراصل محض ایک ہفتے کے بھی تر چودہ لوگ لیپٹو اسپائیریسز کی وجہ سے اپنی جان گما چکے ہیں جس سے عام ممبئی کا ڈرہا ہوا ہے بی ایم سی میں چوہیں مارنے کے لیے سٹاف کی بھی کمی ہے لہٰذا بی ایم سی نے چوہا مارو انام لے جاؤ سمیت کئی یوجنائے شروع کی ہیں جس کے تحت ہر چوہے کو ماننے پر سہور پہ انام کا پرادھان ہے چوہوں کو ختم کرنے کے لیے بی ایم سی نے باقاعدہ سالے تین کروڑ کا بجٹ رکھا ہے بتانے کی پوری ممبئی میں ہر روز آٹھ ہزار میٹرک ٹن کچھرا نکلتا ہے اور بی ایم سی چوہوں کی برتی سنگیا کے لیے اسے ذمہ دار مان رہی ہے ممبئی کے ملاڈ علاقے میں تیس سکولوں کو بچانے کے لیے چھاتروں اور ابھیباؤکوں نے اپنا اندول انتیز کر دیا دراصل ان سکولوں میں قریب 35,000 چھاتر پڑتے ہیں لیکن سرکاری زمین پر ادھکرمن کرنے کی وجہ سے ہائی کورٹ نے ان کی امارتوں کو زمین دوز کرنے کا آدیش دیا ہے اس آدیش کے بعد ابھیباؤک اور اسکول پرشاسن کی لوگ بھوک ہرتال پر ہیں تو چھاتر بھی سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں اسکول کی امارتوں کو خالی کرنے کا آخری دن 11 جولائی ہے اس کے بعد انہیں توڑے جانے کی کاریوائی شروع ہوگی وہیں اس بیچ مہیلہ ایوام بال وکاس راجی منتری ویدیہ تھاکن نے کہا کہ وہ اس مسئلے پر سی ایم سے بات کریں گی بی جے پی اس ماملے میں کوڑ جانے کے بات بھی کر رہی ہے ڈلی نویڈا کو جوڑنے والی ڈین ڈی پر بھالتیا کسان یونین کے نیتاؤں کا دھرنا دوسرے دن ختم ہو گیا ہے پرشاسن سے بات چیف کے بعد دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا گیا یو پی کے چیف سیکریٹری آلوک رنجن اور ڈین ڈی سی ایو سے 15 جولائی کو ٹول فری مدے پر بات ہوگی بھالتیا کسان یونین کا کہنا ہے کہ اگر بیٹھک بے نتیجہ رہی تو ٹول پر دوبارہ کبزہ کیا جائے گا مسوری میں آئی ایس اکیڈمی میں آپسی کہہ سنی کے بعد آئی ٹی بی پی کے ایک کانسٹیبل نے تابر توڑ فائرنگ کر دی جس کے بعد وہاں ہر کمپ مچ گیا اچانک ہوئی اس فائرنگ میں ایک داروگا کی موت ہو گئی جبکہ ایک سپاہی گمپیر روپ سے گھائل ہے حالانکہ اس کی حالت فیلحال خطرے سے باہر ہے گھٹا کے بعد حملہ ور کانسٹیبل موقع سے فرار ہو گیا اتنا ہی نہیں آروپی اپنے ساتھ لائٹ مشین گن اور سو سے زیادہ کالتوس بھی لے گیا ہے پولیس آروپی کانسٹیبل کی تلاش میں جڑ گئی ہے ڈلی کے نامی گرامی سکولوں میں EWS کوٹے کے ذریعہ گرفتار کر لیا تھا یہ گروہ گریبوں کے لیے آرکشت EWS کوٹے کی سیٹوں پر فرضی دستاویزوں کے ذریعے امیروں کے بچوں کو داخلہ دلاتے تھے اور بدلے میں ان سے موٹی رقم وصولہ کرتے تھے پولیس اس ماملے میں اب تک 6 لوگوں کو گرفتار کر چکی ہے جانچ میں پولیس کو پتا چلا ہے کہ اس ریکٹ میں ڈلی کے دول درجن سے زیادہ نامی گرامی نیجی سکول شامل ہیں گرفت میں آئے اس یووہ کو اپنے ہی ایک دوست کی ماں کی ہتیا کے آرکھ میں گرفتار کیا گیا ہے پچھلے مہینے 21 جون کو آرکشت نے مہیلہ کی کیچی کھوپ کر ہتیا کرنے کے بعد پتھر سے اس کا سر کچل دیا تھا کھلاسہ ہوا ہے کہ آرکشت نے اپنے دوست کی ماں کی ہتیا اس لیے کی کیونکہ دوست نے دشمنی میں آرکشت نے دشمنی میں آرکشت کا سب سے بڑی کمرشل لانچنگ سفلتہ پوروک کر لی ہے اس لانچنگ میں پانچ بریٹش سیٹلائٹ کو انترکش میں بھیجا گیا ہے پانچوں سیٹلائٹ سفلتہ پوروک ککشا میں ستھاپت ہو گئے ہیں ان پانچوں ویدیشی سیٹلائٹ کا وزن 1440 کلوگرام ہے اور یہ اب تک کا سب سے وزنی سیٹلائٹ ہے بھارت زمواوے کی بیچ کھیلے گئے پہلے ونڈے میں بھارت نے زمواوے کو رومانچنگ مقابلے میں چارن سے ہرا دیا بھارت کے 256 رنوں کا پیچھا کرنے اتری زمواوے کی ٹیم نردھارت پچاس ہور میں سات رنگ کھو کر 250 رن ہی بنا سکی بھارت کے لیے امباتی رائیڈو نے ناباد 124 رنوں کی پاری کھیلی سانیا مرزو سوزیلین کی ان کی جوڑیتہ ماتینہ ہنگیس ویملڈن میں فائنل میں پہنچی تھی سانیا ہنگیس کی جوڑی نے امریکہ کے جونس اور سپیرز کی جوڑی کو 6-1-6-2 سے ہرا دیا وہیں مکس ربلز میں لیندہ پیس اور ہنگیس کی جوڑی بھی فائنل میں پہنچ گئی ہے بھارت کے سب سے بڑے فوٹبال لیگ ٹورنمنٹ انڈین سپر لیگ کا پہلا پلیئر آکشن کل ممبئی میں ہوا اس آکشن میں دس بھارتے کھلاریوں کے لیے بولیاں لگی بھارت کے فوٹبال ٹیم کے کپتان اور سٹار پلیئر سنیل چھتری کو ممبئی ایف سی نے سب سے زیادہ ایک کروڑ بیس لاکھ میں خریدا چھتری کے علاوہ یزن سین لنگ دو کو ایک دشانلو شونیہ پانچ کروڑ میں ایف سی پونے سٹی نے خریدا رینو انٹو کو نبے لاکھ میں اٹلیجی کو دی کلکتا نے خریدا تو تھوئی سنگھ کو چھاسی لاکھ میں چینین ایف سی نے خریدا اس وٹک بلے باز کرس گیل اس وقت اپنی زندگی کی سب سے اچھی فارم میں چل رہے ہیں پچھلے نو ٹی ٹوئنٹی پاریوں میں گیل نے ایک سو انتر کی عوصت کے ساتھ چھ سو چھتر رن بنالیے ہیں اس دوران انہوں نے چونون چھکے اور چھالیس چھکے جڑے بھارتیے سینیما اتحاس کی سب سے مہنگی فلم باہو بلی ریلیز ہو گئی دھائی سو کروڑ میں بند کا تیار ہوئی اس ولم کو دیکھنے کے لیے ٹھییٹروں میں بھاری بھیڑوں می ہیدراباد میں تو پولیس کو درشکوں کو کابو میں رکھنے کے لیے کڑی مشکت کرنی پڑی اس ولم کو دو پارٹ میں ریلیز کیا جائے گا پہلا پارٹ آج ریلیز ہونے کے باد دوسرا پارٹ ستمبر کے انت تک ریلیز ہوگا رنویر سنگھ کے بردے سیلیبریشن میں شامل ہونے کے لیے دیپیقہ بدکون کا پریوار بھی لندن گیا ہے رنویر کے جنو دن کے سیلیبریشن میں دیپیقہ بھی ساتھ تھی لیکن اب سننے میں آیا ہے کہ اس موقع پر دیپیقہ کا پریوار بھی سیلیبریشن میں موجود رہے گا آلیا نے انسٹاگرام پر اپنی اور کرن کی تصویر پوسٹ کی ہے جس میں وہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے دکھ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے شو کو جج کرنے کی بات آتی ہے تو آلیا کو لگتا ہے کہ اس کام کے لئے بہت چھوٹی ہیں بولیوڈ میں ابھی ان کے شروعاتی ہوئی ہے اور وہ سیکھ رہی ہیں موسیقی